جب کون بچانی آئے گا تم کو جب یوگی اپنے مٹھ میں چلے جائیں گے اللہ اپنی طاقت کے ذریعے تمہارا تم کو نست و نابوت کرے گا انشاءاللہ یاد اکھو میری اس بات کو ہمیشہ یوگی مکہ منتری نہیں رہے گا نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ روحت ہیدر آباد کے سانسد اسدددین او ویسی کی پہچان ہی ویوادد بھاسر دینے کی ہے وہ جب بھی کوئی بیان دیتے ہیں اس سے ویواد جرور کھڑا ہو جاتا ہے اس بار بھی یوپی چنواں میں اپنی پارٹی کو لڑانے اترے اسددددین او ویسی دھاردار بھاسروں سے تہلکہ مچائے ہوئے ہیں ابھی کچھ ہی دنوں پہلے جلہ کانپور میں او ویسی نے دیشک پردھان منتری نریندر موڈی اور یوپی کے مکھیا یوگی آدھتنات کے بارے میں کچھ ایسا کہہ دیا جس کے بعد تو مانو سیاسی طوفان آ گیا دراصل تیرہ دسمبر کو کانپور میں ایک چنواں وی ریلی کرنے پہنچے اسددددین او ویسی کا یوپی پولیس پر گصہ فوٹ پڑا اسی گصہ میں انہوں نے دھمکی بھرے انداج میں کہہ دیا ان پولیس کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کی دار ہی نوچ رہے ہیں یوپی میں ہمیشہ سریم یوگی آدھتنات مکھ منتری نہیں رہے گا اور دیس کا پردھان منتری ہمیشہ موڈی نہیں رہے گا مسلمانوں کی دار ہی مت نوچو جب حالات بن لیں گے تو کون بچائے گا تمہیں میں تو ان پولیس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں یاد رکھو میری اس بات کو ہمیشہ یوگی مکھ منتری نہیں رہے گا ہمیشہ موڈی پدان منتری نہیں رہے گا اور ہم مسلمان وقت کے اعتبار سے خاموش ضرور ہیں مگر یاد رکھو ہم تمہارے ظلم کو بھولنے والے نہیں ہیں ہم تمہارے ظلم کو یاد رکھیں گے اللہ اپنی طاقت کے ذریعے تمہاراں تم کو نست و نابوت کرے گا انشاءاللہ اوہیسی کے اس بیان پر دلی بیجے پی نے تاقبل میشرا نے تیکھی پرتکریہ دی اور کہا اوہیسی یہ نہ سوچیں کہ یہ 1921 والا بھارت ہے سہرہ وادی اور جنہ والی جہریلی سوچ کو نرممتہ سے کچلا جائے گا موڈی یوگی اب کہیں نہ جانے والے ہیں یہ جتنی جلدی سمجھ جاؤ اتنا اچھا ہوگا یہ نیا بھارت ہے آستین کے ساپوں کو دودھ نہیں پلائے گا ان کے فن کو اپنی ایڑیوں کے نیچے کچلا جائے گا اوہیسی نے جو کہا ہے کہ ہندووں تمہیں کون بچائے گا اس کو بہت گمبھیرتا سے لینے کی ضرورت ہے یہ کوئی کوری دھمکی یا راجنیتک بھاشر نہیں ہے اوہیسی جو کہہ رہا ہے یہ لوگ وہ پہلے کر چکے ہیں ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے دن کولکتہ کی سڑکوں میں جو ہوا وہ ہی تو بول رہا ہے اوہیسی دوبارہ کرنے کے لیے لاہور سے راولپنڈی سے کراچی سے جو ہندو بھاگ کر آئے ہیں ان سے کبھی بات کیجئے اوہیسی جو بول رہا ہے یہ سچ میں کیا ہے ان لوگوں نے ابھی کچھ دشک پہلے کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ جو کیا گیا وہ ہی بول رہا ہے اوہیسی دوبارہ ویسا ہی نرسنگھار کرنے کی دھمکی ہندووں تمہیں کون بچائے گا اوہیسی تُو ایک بات دھیان سے سمجھ لے ہمیں بچانے تو ساکشات نارایان سویا ماتے ہیں تُو اپنی سوچ تجھے کون بچائے گا موڈی یوگی کہیں جانے والے نہیں ہیں اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لو اتنا تمہارے لیے اچھا ہوگا یہ 1921 والا بھارت نہیں ہے یہ نیا بھارت ہے اور تُمہاری یہ سوچ کہ موڈی یوگی ہٹے اور ہندو کٹے اس سہرہ وردی والی سوچ اس جنہ والی سوچ اس سوچ کو جڑ سے ختم کیا جائے گا اس بھارت میں اور یہ یاد رکھنا یہ نیا بھارت ہے یہاں آستین کے ساپوں کو اب دودھ نہیں پلایا جائے گا آستین کے ساپوں کے فنوں کو اپنی ایڑیوں کے نیچے کچلا جائے گا یہ جتنی جلدی اوویسی اور اوویسی کے بھاشڑ میں تالی بجا رہے اس کے چمچے سمجھ لیں اتنا مجھے لگتا ہے کہ ان سب کی بھلائی ہے جیشری رام آست دودھ دین اوویسی کے اسی بیان پر جبرجت سیاسی سنگرام اب چھڑ گیا ہے جس کے بعد خود اوویسی کو ٹویٹر پر آ کر اپنے اس بیان کو لے کر صفائی دینی پڑی ہے سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہے پرشارت کیا جا رہا ہے میں نے اب اپنا پورا بھاسل ٹویٹر پر ساجہ کیا ہے میرے بھاسل کا سندرب بلکول اسپسٹ ہے میں ان پولیس والوں کے بارے میں بات کر رہا تھا جو اسی سال کے بجرگ کو پرتالی کرتے ہیں میں ان پولیس والوں کی بات کر رہا تھا جو چپچاپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بھیڑ ایک رکشتا چالک کو اس کی بیٹی کے سامنے پیٹتی ہے اس پولیس کی بات کر رہا تھا جنہوں نے بچہ لیے سکس پر لاتھیاں چلائی تھی اپنی صفائی میں وہ ویسی بولے میں نے کہا تھا کہ ہم ان پولیس اتیچاروں کو یاد رکھیں گے کیا یا آپت جنک ہے یا یاد رکھنا کہ آپتی جنک کیوں ہے کہ پولیس نے یو پی میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا ویوہار کیا ہم اس اتپیڑن کو نہیں بھول سکتے جو انس سلیمان چیف اصدددی نوویسی نے آگے کہا میں نے ہنسا بھلکانے کا پریاس نہیں کیا تھا یا دھمکی نہیں دی تھی میں نے پولیس اتیچاروں کے بارے میں بات کی اتنا ہی نہیں اصدددی نوویسی نے اپنے بھاسر میں ہر دوار میں جس کارکرم کا ذکر کر رہتے اس میں کئی ہندو دھارمک نیتاؤں نے بھاگ لیا تھا جنہوں نے کتھت طور پر سمدائی سے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اہوان کیا تھا کیونکہ وہ ایک ہندو راشت چاہتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ 2022 میں اترپردیش میں بیدھان سبھا چناؤں ہونے والے ہیں ایسے میں سبھی راجنیتک پارٹیوں نے چناؤں پرچار میں اپنی پوری تاکر تک جھوگ دی ہے اے آئی ایم آئی ایم پرمک اصددددین اویسی بھی تاور توڑ ریلیاں کر رہے ہیں تو وہیں اب چھوٹے اویسی کے نام سے مشہور اکبر الدین اویسی بھی مسن یوپی میں جھڑ گئے ہیں حالانکہ وہ یوپی میں نہیں ہیدر آباد میں رہ رہے ہیں یوپی کے لوگوں سے 25 دسمبر کو بات کریں گے اور انہیں یوپی میں اے آئی ایم آئی ایم کے پکش میں اوٹ دینے کے لیے اپیل کریں گے بہرحال یوپی چناؤں میں سو سیٹوں پر امیدوار اتارنے والے اویسی نے اپنے بھاسوں پر جو سفائی دی ہے اس پر آپ کا کیا کچھ کہنا ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں میں تو ان پولیس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں یاد رکھو میری اس بات کو ہمیشہ یوگی مکہ منتری نہیں رہے گا ہمیشہ موڈی پدان منتری نہیں رہے گا اور ہم مسلمان وقت کے اعتبار سے خاموش ضرور ہے مگر یاد رکھو ہم تمہارے ظلم کو بھولنے والے نہیں ہیں ہم تمہارے ظلم کو یاد رکھیں گے اللہ اپنی طاقت کے ذریعے تمہارا تم کو نست و نابوت کرے گا انشاءاللہ جب کون بچانی آئے گا تم کو جب یوگی اپنے مٹھ میں چلے جائیں گے اللہ اپنی طاقت کے ذریعے تمہارا تم کو نست و نابوت کرے گا انشاءاللہ یاد رکھو میری اس بات کو ہمیشہ یوگی مکہ منتری نہیں رہے گا موسیقی 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 موسیقی